مفتی صاحب آپ کی طرف آنگے یہ فرمایے صحیح یہ آپ الیکشن چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے اور دوسرا یہ جو پاکسن پیوز پارٹی کی طرف سے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ آپ اور میاں صاحب دونوں الیکشن نہیں چاہتے اور اس لیے اس قسم کی فضاء پیدا کی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں صاحب کے جواب تو وہ لوگ دیں گے میں آپ یہ پارٹی کے جارے سے یارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سیکورٹی پرابلم ہیں وہ ہماری بات پر صحیح کیا جائے مختصر آپ کی آواز کلیر نہیں ہے دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں مندوخیل صاحب کے پاس جانے دیں مندوخیل صاحب یہ نصار کھوڑو صاحب کا ایک بیان کل آیا ہے اور ڈان اخبار میں آج یہ خبر بھی چھپی ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے پیچھے نواز شریف ہیں اور نواز شریف اور مولانا نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو اس لیے وہ لمبا کھیل کھیل رہے ہیں تو یہ فرمائیے گا کیا واقعی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ دونوں الیکشن ان کو سوٹ نہیں کرتے ہیں دیکھیں یہ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوئے ملے ہوئے اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ ضرور آپ کو بتاتا چلوں کہ سوٹ تو نہیں کرتے ہیں ان کو اب مسلم لیگ نون کا دیکھ لیں کہ جہاں شباہ شریف سب کے اوپر پترا ہوئے ہیں ان کے گاڑی کے اوپر کوئی دیشتگرد عملہ نہیں ہوئے ہیں مولے والوں نے جو ان کے کنسٹیوسی کے لوگ تھے ان نے پترا کیے اس کے بعد جنگ میں ان کے امیدوار کے کپڑے اتارے گئے پھر آتا تارڑ کے اوپر جس طرح گاڑی پترا ہوا ہے چلو جو بھی اس کو وہ دے دے اس کے علاوہ آپ یہ سمر لو کہ یہاں کراچی میں شباہ شریف صاحب میرے مقابلے میں کھڑے ہیں اور یہاں کچھ لوگوں کو آواری ٹاور میں بلا کے ان سے خطاب کیا ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ حال آئین کا کہ یہ اپنی علکوں میں جان نہیں سکتے تو یہاں کونسی سیکرورٹی کا مسئلہ ہے اس وقت بھی آپ کے کیمرے کے سامنے میں اسی نے دوستو بیالیس میں بیٹھا ہوں اور پورا پاری علاقہ ہے یہاں کئی جنازے کئی پروگرام کئی چیزیں ہم کر کے آتے ہیں تو کیا شباہ شریف صاحب کو یہاں سیکرورٹی کا مسئلہ ہو تو میں زمداری اٹھا رہا ہوں انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی جالے ان کو پروٹیکشن کریں گے آئیے الیکشن لڑے مگر الیکشن سے بھاگنے کے یہ طریقے ہیں اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ضرور لیول پلینگ فیلٹ اسے بنا لی ہے سات منٹ کے اندر اپنے کیسز ختم کرائے لیکن مدوحل صاحب ایک ویسے دیکھیں دیکھیں بات سچ کرنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو آپ الیکشن سے باہر رکھ کے ان سے بھلے کا نشان بھی چھین کے اگر آپ ہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں اور وہ فیر اینڈ فری ہوں گے اور اس کی کریڈیویٹی ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ اس کی کریڈیویٹی ہوگی مجھ سے سوال کرے جو آپ سے پوچھو چودری صاحب وہ کہتے ہیں کہ سارا پنٹ بھی مر جائے پھر بھی تو چودری نہیں بنے گا وہ آپ نے مثال سنا ہوا ایک اور بڑا مثال ہے لیکن وہ بڑا غلط ہے میں نہیں سنا ہوں گا یہ تحریک انصاف کی آت پاؤں باندے کی پس پاڑی کی آت پاؤں باندے آپ نے تو ساری چیزیں باندے نواز شریف پھر بھی وزرازم نی بنے گا نائلی کا میں نے آپ کی شو میں بولا بار بار کہ نائلی کے تلوار ان کے سر پہ لٹک رہا ہے آپ کو یاد ہے ان کے رہنمانے کا نہیں جی وہ تو الیکشن ایکٹ میں ترامیم کر کے ختم ہو گیا تو یہ جو سپرین کورٹ بیٹی ہوئی ساتھ رکنی بیچ یہ کس چیز کے لئے بیٹی ہوئی ہے اگر وہ ختم ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ کہ میرے حلقے میں جاں میں بیٹا ہوں شباہ شریف اینکیوم اینکیوم شباہ شریف جیڈی اے پیڈی ایم جمعیت این پی سب ایک دوسرے کی منتیں کر رہے کہ کسی طرح سے پیپلس پارٹی کا مقابلہ کر لے الحمدللہ نہ کوئی سکورٹی کا مسئلہ ہے مدوخیل صاحب گئی حسن اور آپ کی پارٹی پیچھے اٹھ جائے وہ ایک گیون ٹیک کر رہی ہے پارٹی پارٹی کا خیال یہ ہے کہ اگر بلاول صاحب کو لاہور سے الیکشن لڑنے کا موقع دی دی جائے اور نون لیگ ان کے مقابلے میں اپنا امیدوار کھڑا نہ کرے تو وہ آپ کو بٹھا لیں گے آپ مدوخیل صاحب الیکشن سے پار نکل جائیں گے وہاں شباہ شیف صاحب اکیلے الیکشن لڑ لیں گے میں نے آپ کو بولانا ہے کہ پورا پھنڈ مر جائے پھر بھی چودری نہیں بڑے گا ہمائی صاحب یہ ویسے آپ کے بلے کے ساتھ ہو کہہ رہا ہے الیکشن ٹھیک کروالے تھے کم از کم یہ ایشوز تو نہ بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چودری صاحب اصل میں ان کو جو پٹائی ہوئی تھی بلے سے یہ خاص طور پر جو پچھلے دنوں میں جو بائی الیکشنز و خیرہ سارے تھے یہ اتنے ڈرے ہوئے کہ انہوں نے جو کام کر سکتے پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف یہ تو الیکشن کمیشن کر رہا ہے دیکھیں بات یہ کہ الیکشن کمیشن بلکل کر رہے ہیں ہم تو الیکشن کمیشن اور اسی یہ جو نگرہ حکومت امینی کی بات کر رہے ہیں یا تو یہ لوگ خود آکے کہہ دیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور کر رہے ہیں تو پھر میں اس کی طرح بات کروں نا میں تو یہ کر رہا ہوں آج جو فیصلہ کی ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں دیکھیں اسی پشاور ہائی کورٹ میں جس نے آپ کو بلہ واپس کر دیا ٹھیک ہے دیکھیں فیر ان اپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیسیجن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے ڈیسیجن لیا تھا جو بائیسزم اس کے اندر تھا اس کی بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ پوچھنا چاہیے کہ جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے الیکشن ٹھیک نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ نے ڈھائی ماہ کیوں اس کو محفوظ رکھا اور اس کے بعد کہا کہ بیس دن میں کر لو آپ ہمیں تیم ماہ دے دیتے اگر میں آپ کو آدھر کھنٹہ پہلے کہوں کہ چوئی صاحب آپ کی تو فلائٹ تھی آج ابھی چلو آپ جلدی میں جب اپنی پیکنگ کرو گے تو آپ کچھ نے کچھ جلدی سے بھول جاؤ گے it's nothing but natural ٹھیک ہے obviously جب ہمیں بیس دن پہلے یہ پتہ چلا اور ہم نے اپنے لحاظ سے ہم نے کوشش کی کہ چلو ہم دس دن کا مارجن دیکھ کر کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم اس دن دن میں کچھ کر سکتے تھے یعنی غلطی ہو گئی آپ سے نہیں مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم ایس فار جو پاکستان تیریک انصاف کے جو الیکشن کمشنر تھے انہوں نے تو جو باتیں بتائیں اس سے یہی لگتا تھا کہ وہ غلطی نہیں ہوئی ٹھیک ہے لیکن اگر کسی جگہ پہ ہو گئی ہے تو بعض دفعہ in the larger interest of the country آپ بعض دفعہ ان کو وارننگ دے دیتے ہو کہ یار یہ یہ چیزیں نیکس ٹائم کر لینا جب آپ کا نیت صاحب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی political party ہے اسے پتا ہے کہ intra party election ہونے ہوتے ہیں جب آپ کو سب کچھ پتا ہے تو پہلے سے آپ نے کیوں نہیں کرتی میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں میں بلکل میں آپ سے ہی کہہ رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کو جو system ہے جو پاکستان کا political system ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو اس طرف پوش کریے کہ ہم لوگ اسی طریقے سے آٹھ پانچ بندوں کے نام کر دیا کریں پارٹی الیکشنز اناؤنس نہ کریں اور اگر کریں تو اس طریقے سے کریں جیسے باقی لوگ کرتے ہیں اور true نہیں ہوتا میں اس بات کو ضرور مانتا ہوں کہ اگر ایک political party جو کہ جماعت اسلامی ہے وہ بڑے صحیح طریقے سے کرتی ہے اور ہمیں ان سے شاید سبق پی سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ لیکن جو فاملی پولٹیکس ہے وہ تو ہم سے بھی گئی گزری ہے تو جب آپ ہمارے اوپر اس قسم کی چیز کرتے ہیں تو آپ پرانے ہوگئے ہیں وہ پہلے جو پرانے شہر ہیں تو سینا نہیں جو اس سے چار پانچ بقسے رکھے ہوگئے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی فلائٹ ہے وہ بقسہ اٹھہ چھڑ جاتے ہیں ہیں یہ ضرور مہاز ہے کہ لیکن ایک جنہ میں ہے کہ آپ پاکستان طریق انصاف کا پوش کر رہے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح ہی کرو اور وچ is not the right line وہ سسٹم ٹھیک ہے جہاں پانچ میں سے تین باپ بیٹی چچا ہو اور دو بیچ میں وہ جو آپ کے اس کے پارٹی کے غلاب رہے ہیں سارا خاندان بھی ہو جائے نا لیکن وہ کرتے پروسیجر کے مطابق ہے یہ ایشو ہے یہ جو لیول پلینگ فیلڈ آج آپ نے کیس سنا آپ نے پورے پاکستان نے سنا بلکہ دو چار دنوں سے مسلسل ہو رہا ہے یہ اب سوال یہ ہے کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ اگر ایک پلٹیکل پارٹی مانگ رہی ہے بلکہ ساری پارٹیز مانگ رہی ہیں تو یہ نو مئی اور دس مئی کے جو لوگ جو سانہے تھے اور جو لوگ اس کے اندر ملوث ہے ان کو سزا دیئے بغیر لیول پلینگ فیلڈ ہو سکتی بہت شکریہ دیکھیں تین پہلو ہیں اس کے ایک قانونی پہلو ہے ایک اس کا سیاسی پہلو ہے اور تیسرا اس کا قومی سلامتی کا